بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا اپنے دوست سے اعتدار اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو شاید وہ کسی دی تمہارا دشمن ہو جائے اور اپنے دشمن سے اعتدار اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو شاید وہ کسی دی تمہارا دوست ہو جائے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے پر ریاستی وزیراعلا کی سیار پینگلور دورے پر روانہ سابقہ وزیراعظم دیوی گوڑا وہ سابقہ کرنا تک وزیراعلا کے ساتھ ملخات کردے ہوئے مختلف امور کنبول کے حالات کے مطالب کیا پبادل سیارت تیارت ذل صدر و پیو تی کمیٹی جوہمین جیوانڈی ہمراہ موجہ سماجی قدمت گزار عالم دین مولانا احسان احمد خاصمی اتفاقی رائے کی ساتھ صدرسٹی جمع کلمہ منتقب ذلے کی ماحول میں اچانا کا اتبدلی تھنڈی ہواں و بارش سے افوام کو ملی گرمی سے راہت چند مقامات پر شدید بارش کے سبب فضل بھی متاثر ریاستی وزیراعلا پریشان ریڈی کی کامیاب نمائندگی پر بھینگل مستقر پر سو بستروں پر مشتمل ہاسپیٹل کی ملزی ریاستی وزیراعلا کی ایسی آر کی تصویر کو دوسرے نہلائے گا نظامات کی ڈوکٹر ماریا سلطانہ نے جنوبی ہنس تحب پر پاور لیفٹنگ مقابل میں ایک نئی تعلق کی خواہد گول میڈل کیا حاصل آمدنی سے ازدار اسسس جان بیسا تحصیل دار گرفتان گھر اور پینک کا ایک ہی وقت کی گئی جان اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کے جانے شہر نظامات کی متحرک ایک عالم دین مولانا احسان احمد خاصمی دفاقی رائے سے سٹی صدر جمع تلما منتخب اجلاس میں عوام کی کسیر تعداد نے پہنچتے ہوئے پیش کی مبارک بات مولانا سید سمیولا صدر جمع تلما زل نظامات نے اپنی صحبتی بیان میں کہا کہ شہر نظامات کی کسیر مسلم آبادی کے اعتبار سے دستور کے مطابق مقامی جمعیت کی تشکل عمل میں لائے جاتی ہے چنانچہ کریم نگر محبوب نگر وہ دیگر عزلہ میں جمع تلما کے کام کو مزد آگے بڑھانے کے لیے سٹی جمعیت کی تشکل عمل میں لائے گئی ہیں حافظ پیر خلیل ما صابع جنرل سیکرٹی تلنگنہ و آندرہ نے کہا کہ اس دستور کے مطابق رمضان مبارک سے خبر شہر نظامات میں بھی ایک مقامی جمعیت کی تشکل ہونی تھی لیکن مصرفیات و مشاقل کی وجہ سے تاقر ہوتی رہی آج بطارق پچیس میں دوہزار بائیس بردے چاشمبہ الہاج حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جنرل ما تلنگنہ و آندرہ کی ادایت پر نیب صدر مولانا خواجوہ کلیم الدین اسدی کریم نگر اور حافظ پیر خحمہ صابر اور ذلی جمع تلما کے ذمہ دران مولانا سمی اللہ مولانا عبدالخیم شاکر الخاسمی مولانا اسماعیل عارفی مولانا عشدلی خاسمی محمد نصر الدین محمد افضل الدین محمد وسیم احمد خان انعیت علی افروز اور شہریان نظام آباد کی موجودگی میں خلب شہر واقع لیمرا کارڈن فنکشن ہال میں مولانا احسان احمد خاسمی کو مخامی جمع تلما کے صدر کی حیثے سے منتخب کیا گیا واضرہ کے مخامی جمع زلے اور یاستی جمع تلما کے حکمات پابند رہے کی انہی سے مشاورت کے بعد ہی کوئی بھی لائق عمل تیار کرے گی اس موقع پر محمد فیاض الدین خائٹ ٹیارس محمد سلیم کارپیٹر محمد عمر فارغ کے علاوہ نوجوانوں کی قصے تداد موجود رہی نیس اس موقع پر جمع تلما استحکام کے لیے علمہ واس آئمہ مساجد و دیگر ذمہ دران نے عوام الناس سے اپل گئے کہ وہ اس جماع سے وابستہ ہو کر جمع تلما کو مضبوط بنائے جمع تلما خائم ہیں زلے میں اور اس کے شہر میں مسلم تعداد زیادہ ہو تو وہاں کے شہر کا سٹی کا صدر منتخب کرنا ضروری ہے اسی لیے آج معنی احسان خاصمی صاحب کو سٹی جمع تلما کے انتخاب کا عمل ہوا ہے اور ان کو صدر منتخب کیا گیا ہے سٹی جمع تلما کے یہ جمع تلما یہ جو ہے یہ جمع تلما کا طریقہ کار ہے اور اصول یہ ہے کہ جو صدر سٹی کا بنا ہے وہ زلے کی صدر اور ریاست کے صدر کے ماتحت رہتا ہے اس کے انڈر میں رہتا ہے سب سے بہلے میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ہی نائد فرمایا اور ساتھی ساتھ ہماری ریاست کے اکابیرین جمعیات اور ذمہ داران جمعیت نے مجھے اس خدمت کے قابل سمجھا اور یہ خدمت مجھے سونکی میں خاص طور سے ہماری جمعیت کے ریاست کے جمعیت کے صدر محترم الہاج حافظ پیر شپیر احمد صاحب صدر جمعیت رولماء تلنگانہ و انگرہ اور جنرل سیکریٹری حافظ پیر خلیق احمد صادر صاحب تلنگانہ و انگرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ ہمارے اکابیرین جمعیات حضرت مولانا محمد عقل قبی صاحب دامت برکاتوں اور حضرت مولانا خاجہ قلیمت صاحب صحابی دامت برکاتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزا کبار بہمگال مندل کے مخام پر تیارس پارٹی سے وابستہ خائدین ریاستی وزیر و 호مملا پریشون partir کی کاوشوں کے سبب منظور قدار فنڈ سے ترخیہاتی کاموں کا رکھا سنگے بنیاد بہمگال مندل کے مخام پر تیارس پارٹی کے خائدین ریاستی وزیر و عمرت و شورہ و مملا پریشون partir کی کاوشوں کے سبب منظور قدار دو کروڑ 79 لاکھ روپے کے فنڈ سے کورشت کی تامر سے مطالقہ رازی پر سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ تلنگنا حکومت کے برسر اختدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلا کلوکنٹلا چندر شکر راو کی کامیاب ترین قیادت میں بلا لحاظ مذہب و ملت تمام تفخواست سے تعلق اکنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی فلائس کی مات کے تحت فیضیاب کرنے کے علاوہ منڈل سے متعلقہ مختلف موضوعات کو ترقی کی جانے گامزن کرنے کے لیے فنس کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے فوری طور پر ترقیاتی کاموں کو پائے تکمل پر پہنچاتے ہوئے مخامی عوام کو راحت فراہم کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں ٹیارس پارٹی سے وابستہ خواہدین عوامی نمائندے کارکنان و دیگر نے شرکت کی آمدانی سے زیادت اساسا جات بہنسا تحصیل دار گرفتار غیر محصوب اساسا جات کی معاملے میں اے سی بی کے حکام نے زل نرمل محصہ کے تحصیل دار کو گرفتار کیا ہے اے نرندر کے خلاف بد انوانیوں کی شرکایت کے بعد محکم انصداد رشوہ ستانی کے اہددار نے ان کے مکان پر دھاوا کیا جہاں مارکٹ کی خدر کے مطابق ان کے مکان سے ایک کروڑ سولہ لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو چودہ روپی اساسا جات اور ایک لاکھ باتیس ہزار چھینوں روپی نغد رخم برامد ہوئے جبکہ مزید تیخ خاص جاری ہے اے نرندر سابق میں خانہ پور تحصیل دار کی ایسے سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں اس وقت ان کے خلاف رشوت کی کئی شرکایتیں سامنے آئی تھی مقامی افراد کا کہنا اپنے دور میں انہوں نے خانہ پور میں رشوت کا بازار کرم کر دیا تھا تحصیل دار کو گرفتار کے بعد کریم نگر کے اے سی بی کیس کی عدالت کے سپیشل جج کے جلاس میں پیش کیا گیا بہمگر مستقر پر عوام کی سہولت کے لیے میاری علاج کے لیے سو بس طرح پر مشتمل ہاسپٹل کی منظوری پر ریاستی وزیر ویملہ پریشان رڈی نے ریاستی وزیراعلا کیسی آر سے کیا اظہار تشکر بہمگر مستقر پر سو بس طرح پر مشتمل ہاسپٹل کی منظوری پر چیف منسٹر کے چندر شکر راو کے وہ ٹریٹ کو دوسرے انہلایا گیا اور انہیں بھولوں کا ہار پہنایا گیا اس پروگرام میں وزیر امارت و شورہ ویملہ پریشان رڈی نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا یہ حسپٹل بہمگر میں خائم ہونا عوام کے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے انہوں نے اس موقع پر وزیر صحت ہری شوہ کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کی منظوری میں اہم رول ادا کیا اور چیف منسٹر کے سی آر صاحب نے فوری منظوری دیتے ہوئے پینٹالیس کروڑ روپے منظور کروائے ان کا ہر سال اس ہسپٹل کی ضرورتوں کے لیے تقریباً دس کروڑ سالانہ منظوری عمل میں آئے گی اس موقع پر ان کی ہمراہ بھیمگر منسپل چوارپسن کنے پریمالتا کنے سرندر چوٹ پلی روی زیٹ پیٹی سی بھیمگر محمد عبد المعیس زلے پریشت کوپشن ممبر دومکونڈی نرسیہ صدر ٹیارس پارٹی محمد عظمت اللہ مون کوپشن ممبر کی علاوہ محمد عبد المعیس زلے پریشت کوپشن محمد عبد المعیس زلے پریشت کوپشن ممبر دومکونڈی نرسیہ صدر ٹیارس پارٹی محمد عبد المعیس زلے پریشت کوپشن ممبر دومکونڈی نرسیہ صدر ٹیارس پارٹی نئی تاریخ خائم کی متحدہ ظل نظامباد کے سینئر جنرلسٹ وہ ایڈیٹر اینڈ چیف ہفتہ وار للکہ نظامباد رفیق شاہی کی دوسری ہونار دختر ڈاکٹر ماریا سلطانہ نے انکہ پلی ظل مستقر پر اسپورٹس آتھارٹی آف آنگرہ پردیش کے ذریعتما بیس میں تا بائس میں کے دوران قومی جنوبی ان سطح سے وابستہ تمام ریاستوں کے مابین ساؤتھ انڈیا سب جنئر جنئر اور سینئر خواتن کے لیے پاور لفٹنگ چیمپئن دوہزار بائس کے مخابلوں کا انعقات عمل ملایا گیا جو اس میں ریاست تلنگانہ کی جانت سے ڈاکٹر ماریا سلطانہ کی بہترین کارکردگی کے بائس انہی جنوبی ہن چیمپئن دوہزار بائس گول میڈل سے نوازہ گیا واضرہ کے موصفہ نے انیس مارچ دوہزار بائس کو بھی لال بہدر اسٹیڈیم ہیدراباد میں تلنگانہ سٹیٹ کلاسٹک پاور لفٹنگ چیمپئن دوہزار بائس منقضہ مخابلوں میں شرکت کرتے ہوئے پہلا گول میڈل انعام حاصل کرنے میں کامیاب رہی یہاں اس امریک کا تذکرہ لازمی ہوگا کہ ڈاکٹر ماریا سلطانہ اس وقت سنٹرل یونیویسٹی آف ہیدراباد کچھری باولی میں پوسٹ گریجویٹ ماسٹر آف پبلک انڈ ہیلتھ کورس کی آخری سال کی طالبہ ہے بات ازہ موصفہ نے بتایا کہ تلنگانہ ریاستی وابستہ تمام ہنار مسلم طلبات کو چاہیے وہ اپنی جاریہ آلہ تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے اہم کھیلوں میں اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی کے ذریعے تلنگانہ ریاستی وابستہ سانیو مرزا ہیدراباد اور نکھہ ذری نظام بات کے نقش خدم پر چلتے ہوئے اپنے والدین زلی ریاست اور ملک کا نام روشن کرتے ہوئے سپورٹس کوٹے کے ذریعے انجینئرنگ و میڈیکل کورسوں میں داخلے کے علاوہ یا پھر مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے زیر انتظام مختلف سرکاری دفاتر میں باسانی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے یہ عزم کیا کہ وہ خومی سطح پر مناخدہ ہونے والے پاور لفٹنگ مخابلوں میں شرکت کرتے ہوئے گول میڈل حاصل کر کے ریاست تلنگانہ کا نام روشن کریں گی موصفہ کی اس دوبارہ کامیابی پر اشتداروں دوست احباب اور متحدہ زلی نظام باس سے وابستہ کئی صحفیوں نے اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مبارک بات دی سی ایم کے سی آر ملک گیر دورے کے ایک حصے کے طور پر جمعیرات کو بینگلور پہنچ کر سابقہ وزیراعظم دیوے گوڑا اور گرناٹک کی سابقہ سی ایم کمارہ سوامی سے ملک کی موجودہ حالات خومی سیاست کے متعلق کیا تبادل خیال موجودہ حالات خومی سیاست اور ریاستوں میں مرکزی حکومت کی طرف سے روبی عمل میں لائے جانے والی پولیسی وہ مستقبل کی سرگرمیوں پر تبادل خیال کیا دلیتوں کی طرقی و ان کی زندگیوں کو روشن کرنے دلیت بند اس کی متعرف ویلپور مارکٹ یارٹ کے ہاتھے میں یونیٹوں کی تقسیم پروگرام سے ریاستی وزیر ویملہ پرائشان رڈی کا خطاب ریاستی وزیر ویملہ پرائشان رڈی تلنگن حکومت کے دور اقتدار میں سی ایم کی سی آر کی جانب سے دلیتوں کو معاشر طور پر مستحق کرنے کے مقصد کے تحت مطارف کردہ دلیت بند اس کیم کے پہلے مرحلے کے تحت منتخب ہونے والے بالکر نلخے کے مستحقین کو ویلپور مارکٹ کمیٹی یارٹ کے اہاتے میں یونیٹوں کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے مزید چودہ افراد کی جانب سے منتخب کردہ یونیٹوں کو حوالے کیا گیا اور اسی طرح سے چونسٹ افراد کو سلائی مشین دو مہلے کے تحت پندرہ ہزار روپے کے ڈی ڈی کو مکمل طور پر حوالے کیا گیا اس موقع پر ریاستی وزیر پریشان رڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم کی سی آر دلیتوں کی زندگیوں کو روشن کرنے اور مستقبل کے لیے سنہری راہموار کرنے کے لیے دلیت بند اس کیم کو متعرف کروانے کا اظہار گیا اس پروگرام میں ڈی سی سی بھی چاہمین رمیش آر دیو راجشور ڈی سی او سی مہ چلاں وہ دیگے نے شرکت کیا چاہمین روشن کرنے کے لیے دلیتوں کے لیے دلیتوں کیا غریبوں کے چہروں پر خوشی دیکھنا چیف نسٹر کیسی آر کا مقصد بیچکندہ منڈل کے مقام پر جکل رکنے سمالی ہنمن شرنڈے نے بیڑی مزدوروں کے لیے تعمیر عمل میں لائے گئے ڈبل بیٹر مکانات کا کیا افتاد بیچکندہ منڈل کے مقام پر تلنگنہ حکومت کے جانب سے بیڑی مزدوروں وہ اکتالس مستحقین کے لیے تعمیر عمل میں لائے گئے ڈبل بیٹر مکانات کا جکل رکنے سمالی ہنمن شرنڈے نے افتاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تلنگنہ حکومت کے دور اقتدال میں سیم کیسی آر کی کامیاب ترین قیادت میں بے گھر افراد کو باویخار زندگی کے لیے تمام ترین سہولیات کے ساتھ ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیر عمل میں لاتے ہوئے بیڑی مزدوروں کے لیے ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیر عمل میں لانے کو کافی خوش آئن بات خرار دیا ماترالنڈی مری یہ بیڑی کارمکلا ان لو کٹ کوڑم لو چالا آوستل بڑڈا رو چھوار کی یہ ان لو پرارم بینچی یہ سٹیج کتیز کر آڑان کی ستھانے کنگا ایم پی ٹی سی رازو گانی ایڈ پی ٹی سی گانی ایم پی پی گانی پرتیک چروہ دیس کونی کوننی اڈڈنگکل اونٹے واط ننیٹ نگوڑا تولگینچ کونی ای شثائی که راوڑم ذرگیندہ نی ویشیا نی سندربانگا ایم پندرگوڑ مناوی چوستو پرتیکش لنگان راسترم لو گاوراو مجھومنتری كی سی آرگاری نای کتھوم لو پرجا سانکشیم کارکر مالو انے کم ذرگتا وننا پیدل سانکشیم رایتو سانکشیم مائلا سانکشیم அதே ویدانگ ابھیرددد وிشیم لو خوشتے منا نیو جک پہ ورغم لو ابھیرددد eden موسیقی محنربات کے ٹی ایز آئی آر ڈی میں منقضہ پلے پرکرتی اجلاس زلے پریشت چیئرمن وٹھل راو کے علاوہ ریاست کے تمام زیٹ پی چیئرمن نے شرکت کہتے ہوئے پلے پرکرتی کے تحت سے تبادلے خیال کیا نو منتخب اسپیشل جیوڈیشیل مجیسٹیٹ آف سیکنڈ کلاس نظام آباد سید خدیر صاحب کی ٹی جی ایز برکت پورا ذمہ دار عبدالعزیز امودی و نوجوانوں کی جانب سے کی گئی بڑے پیمانے پر تہنیت وہ ان کی خدمات کی کی گئی ستائش شہر نظام آباد کے مشہور معروف خانندہ و موظف زلے کوٹ سینئر سپرینٹینڈنٹ کو اسپیشل جیوڈیشیل مجیسٹیٹ آف سیکنڈ کلاس نظام آباد منتخب کرنے پر برکت پورا ذمہ دار ٹی جی ایس پارٹی عبدالعزیز امودی اور ان کی ساتھیوں کی جانب سے ان کو تہنیت پیش کرتے ہوئے شال پوشی اور گل پوشی کی گئی اس موقع پر کسی اتداد میں نوجوانوں نے شرکت کرتے ہوئے ان کی اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کی خدمات کے ستائش کے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ عبدالرحمن امودی، عبدالمتین، منار زبیر، زبیر بہتاب، علی بہیورس، حسن بہیورس وہ دیگر موجود تھے اٹھائیس میں بروزی ہفتہ افی گیسٹ ہاؤس پر خطنہ اسپیشلیز ڈاکٹر برکتولا کے جانب سے ہفتے واری کیم کا انقات عوام سے شرکت کے اپل ڈاکٹر برکتولا جو رنگ میتھڑ کی خطنہ میں بائیس سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور انہوں نے ہی شہنی زونباد میں اس طرح کی خطنہ کو متعرف کروایا تھا اور شہنی زونباد کی عوام کی سہولت کے لیے ان کی جانب سے اس ماہ ستائیس میں بروزی ہفتہ شہنی زونباد کے احمد پورا کولونی میں واقعی افی گیسٹ ہاؤس میں صبح آنڈ بجے انقات عمل میں لائے جانا ہیں تاکہ عوام کو ہیدرباد کی طرز پر یہاں پر سہولت فراہم کی جانا سکے خابل از وقت اپنا نام درج کرنے کے لیے خاصی شوقتالی نمبر 940381470 یا 984847636 ڈاکٹر ایم ڈی برکتولا ان نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں ڈاکٹر برکتاللہ یمڈی ڈیپلوما ان انسٹیسیا پچھلے 22 سال سے از ای میڈیپل آفیسر میڈیکل پینڈ میں کام کر رہا ہوں 2015 میں سب سے پہلے نظام آباد کے اندر رنگ میں تھک کی خطنہ کو میں نے خازی شاکتالی صاحب کی خواہش پر انٹروڈیوز کیا تھا جو آج تک اس کی سیریز کنٹیوئی کر رہا ہوں اس سیریز کا مطلب اس خطنہ کیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے نظام آباد والوں کو آسانی پیدا کرنا ہے ادروائس پہلے کے لوگ اس خطنہ کے لیے نیاندر یا حیراباد جایا کر دیتے ہیں اس خطنہ کرنے سے ریگ میتڑ کے پائدے یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلیڈنگ نہیں ہوتی درد بھی نہیں ہوتا انفیکشن بھی نہیں ہوتا دوسرے بھی پانی بھی نہیں لا سکتے ہیں کپڑے بھی پنا سکتے ہیں 2015 سے لے کر آج تک میں نے دیسوں سے زیادہ خطنہ کام کیا ہوں اور الحمدللہ ہزاروں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پیارے پیارے بچوں کو لاکر مجھ سے خطنہ کروا کر پائدہ حاصل کرتے ہیں یاد رکھئے ہمیشہ ہندے تک کی خطنہ مستند تجور پیکا ڈاکٹر سے کروانا چاہیے اس موصف میں موصف سرماہ کے اندر گرماہ کے اندر میں ہر بھی ہر ہفتہ شہر نظام آباد میں پھر خطنہ کا کیمپ کنفیت کر رہا ہوں آپ لوگ بھی اس سے پائدہ اٹھائے اور یاد رکھے ہمیشہ ہی میٹھڑ کی خطنہ ایک تجور پیکا مہے داکٹر سے ہی کر رہا ہے کندہ کرتی منجرہ ندی کے پاس غیر خانونی طور سے ریت کی منتخلی میں ملویز دس افراد کو تحویل میں لے کر دس لوریوں کو ضبط کرنے کا پولیس ملازمین نے کیا انکشا رینجل منڈل کندہ کرتی منجرہ ندی کے پاس رات کے اوقات میں ریت کی غیر خانونی طور پر منتخل عمل میں لانے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع پر رینجل سائی بودن رورل سی آئی رویندر نے دیگر پولیس ملازمین کے ہمرا غیر خانونی طور پر ریت کی منتخلی میں ملویز دس افراد کو تحویل میں لے کر پانچ لوریوں کو ضبط کرتے ہوئے ڈرائوروں کے علاوہ لوری کے مالک پر کیس درج کرنے کے علاوہ تحویل میں لیے گئے دس افراد کو ریمنٹ پر منتخل کرنے کا ان کے شافت ہے ریاستی وزیر ویملا پروشان رڈی نے بالکو ڈالخے کے ویلپور مندل کے مخام پر سینٹرل لائٹنگ سسٹم کا افتتہ عمل میں لائیا ریاستی وزیر ویملا پروشان رڈی نے دورہ کرتے ہوئے بالکو ڈالخے کے ویلپور مندل کے مقام پر ترخیاتی کاموں کا افتتہ عمل میں لاتے ہوئے پہلے مرحل کے طور پر سینٹرل لائٹنگ سسٹم کا غاز عمل میں لائے گیا اس سے خبل ریاستی وزیر ویملا پروشان رڈی قیامت کے موقع پر گاؤں میں مقیم عوام کی کسی اتداد نے پتخا جات نظراتش کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر استقبال کرنے کے لابے شال پوشی گل پوشی کرنے کے ساتھ ساتھ شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائے گئے اس موقع پر ریاستی وزیر پروشان رڈی نے کہا سی ایم کی سی ایر کی بدولت سات کروڑ روپے مالی تیرخم سے ویلپور مندل کے مقام پر کئی ترخیاتی کام انجام تیجوارہ ہے جسے مندل میں سی سنٹر لائٹ سسٹم کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مقامی عوام کو سہولت فرام کرنے کا اظہار کیا سی ایرگار دائتو ویلپور پر جل ساکارانتو ویلپور گرامان لہو دادا اپ پی ایڑکوٹتا روپ آلتو سنٹر لائٹیں گو اور لین روڑو نیو ویشکوڑن چرکیند ویلپور گرامان پیٹگ کاریک کرو یہ واجت مط strike نیووشکرجان لہو مط strike نیووشکرکن لہو میرا سانتہ کڑمی دور یہ واجت سنٹر لائٹیں گو آن جیسکوڑنی ویلپور نیو ویلگوال لہو موسیقی 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 بھیمگل منڈل کی مقام پر ریاستی حکومت کی جانب سے سو بستر روپر مشتمل ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے پینتالیس کرو روپے کی منظوری عمل ملاتے ہوئے اس سے مطالقہ جیو کی جرائی عمل ملانے کو عوامی نمائنوں نے کافی خوشائن بات خرار دیا ریاستی حضیر ویملہ پریشان رڈی کی کاوشوں کے سبب بھیمگل منڈل کے مقام پر سو بستروں پر مشتمل ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے پینتالیس کروڑ روپے کی منظوری عمل ملانے کے باعث زیٹ پی ٹی سی سابقہ ایم پی پی کے ذریعہ نگرانی میں ٹیارس پارٹی سے وابستہ خائدی نے جشن مناتے ہوئے بس ٹین کے پاس پٹا خجات نظرات اشکر اس موقع پر منڈل میں مقیم عوام کی جانب سے ریاستی حضیر ویملہ پریشان رڈی کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا اس موقع پر ٹیارس خائدین موین بینرسیہ ستیج گوھر پیل امبادری رتن راج پی کرشنا کے راجشفر چنرم و دیگر نے شرکت کی اے آئی کے ایم ایس کے ذریعے نگرانی میں خائدینی کالیشوام پروجیک کے پاس منچی پا وہ کونڈم تالاپ سے متعلقہ پروجیکٹ ری ڈیزائن سے وابستہ کاموں کا کیا مہینہ کالیشوام پروجیکٹس ایکیسے پیکیج کے پاس منچی پا کونڈم تالاپ پروجیکٹ ری ڈیزائن سے وابستہ کاموں کو روکنے کے لیے کچھ عرصے سے خبائی لی وہ سیلاب زدہ علاقے کے افوام کی جانب سے جاری جدوجہت کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے اے آئی کے ایم ایس کے ذریعے نگرانی میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی پرباہ کر رہا ہوں سیکرٹری سی ہی سائی گورڈ گلے کے خائدین مورالی گنگا ملو کاجلو کاجولا گنگردھار جانے کے دوران بیراپور گریجن ٹانڈے کے پاس سی آئی پلس ملازمین نے رکاوٹ پیش کی سیترہ منچپا باہرہ پور وہ دیگر آنٹ گریجن ٹانڈے کے علاوہ منچپا میں مقیم افوام کوئی گاؤں سے ایک گاؤں میں اور ایک گریجن ٹانڈے سے دیگر گریجن ٹانڈے کو جانے سے روکا جا اور اس کے علاوہ ذریعے کاموں میں بھی رکاوٹ ڈالی جانے کے باعث جنگی محل خائم کرتے ہوئے پلس ملازمین کے جانب سے سلاقے میں خدم نہ رکھنے کے تعلق سے انتباہ دینے کو غیر جمعری عمل ہونے کا اظہار کیا یہ روزو یہ دیتے ہیں روئے رنڈو پیکیجی پاتھ ڈیزینے انسا لی انچپیسی منچپا کالے شرم یہ دیتے کھٹلا رتا ہونے رو یہ دی نیایے میں اندی کانی یہ روز یہ دیتے جیرو ایٹ سکس پائنٹو ٹی ایم سنی لیتو نہیں زلے کے مختلف مقامات پر شدید بارش سے کھیت کھلیاں متاثر زلے کے مختلف مقامات پر شدید بارش ہونے سے گرمی سے پریشان عوام نے راحت کی سانس لی تو دوسری طرف کھیت کھلیاں شدید متاثر ہوئے جبکہ صبح کے اولین ساتوں سے ہی موسم عبرالد ہونے کی وجہ سے بارش کے آثار نظر آ رہے تھے اچانک مختلف مقامات پر تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارش ہونے کی اطلاع مواصل اختتام سے خب نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخیہ پہلے ریاستی وزیراعلا کی سیار پینگلور دورے پر روانہ سابقہ وزیراعظم دیوی گوڑا وہ سابقہ کرناٹک وزیراعلا کی ساتھ ملاقات کردے ہوئے مختلف امور و ملکی حالات کے مطالب کیا پمادے سیار سماجی قدمت گزار عالم دین مولانا احسان احمد خاصمی اتفاقی رائے کی ساتھ صدیسٹی جمعیت الما منتخب زلے کے ماحول میں اچانک آئی تبدلی تھنڈی ہواوں کو بارش سے افوام کو ملی گرمی سے راہت چند مقامات پر شدید بارش کے سبب پتل بھی متاثر ریاستی وزیراعلا کیسی آر کی تصویر کو دوسرے نحلائے گا نظامات کی ڈاکٹر ماریا سلطانہ نے جنوبی ہنس تحب پر پاور لیفٹنگ مخابر میں ایک نئی تعلق کی خواہر گول میڈل کیا حاصل آمدنی سیزداد اصسر جان بیرسا تحصیل دار گرفتار گھر اور بیک کا ایک ہی وقت کی گئی جان آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزے صبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ